بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں یاسر نیازی ہوں اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل عمران حان کا دورہ چند کمیابی کے ساتھ اور مضبط نتائج کے ساتھ مکمل ہو چکا چائنہ کے صدر وزیراعظم اور عالی سرمایہ کاروں کے ساتھ بہت اہم ملاقاتیں کی چائنہ میں عمران حان نے پورے چار دن گزارے اور ان چار دنوں میں بہت سارے معاملات پر بات چیت ہوئی بہت ساری اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں ان میں سے ایک اہم حبر جو پاکستان کے ان طالب علموں کے لیے ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی حوش حبری ہے جس کی تعلیم سٹڈی اگزام وغیرہ چائنہ میں دو ہزار بیس میں کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہو چکی تھی اور اپنی تعلیم اور جاری اگزام چھوڑ کر مجبوری کے تحت پاکستان آنا پڑا اور اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ چائنہ میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے ایسا نہیں ہے کہ ان متاثر سٹوڈنٹ کے لیے پاکستان حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی تھی افیشلی طور پر بہت کوشش کی گئی تھی مگر ہر کوشش نکام رہی تھی مگر اس بار عمران حان نے چائنہ میں پاکستان کے سٹوڈنٹ کے اس بارے بڑے مسئلے کو ہائلائٹ کیا اس پر کافی زور دیا اور اس بار خوش قسمتے کے ساتھ چائنیز کی عادت کی طرف سے ایک امید دلائی گئی اور یقین دلائی گئے کہ پاکستان کے ان متاثر سٹوڈنٹ کی سٹوڈیس کو بہت جل بحال کر دیا جائے گا یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا اقدام ہے کیونکہ یہی سٹوڈنٹ وہاں پر سٹوڈیس کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کیلئے بھی کام کرتے ہیں عمران حان نے بہت زور دیا اس مسئلے پر اور میٹنگ میں بتایا کہ پاکستانی طالب علموں کی تقریباً اکثریت چائنہ میں پڑھنے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں کیونکہ تعلیم کا جو میار پاکستان کے ایک طالب علم کو امریکہ یورپ یا انگلینڈ یا اسٹریلیا میں بہت زیادہ حرچے پر ملتا ہے بلکل وہی میار یا شاید ان ممالک سے بھی بڑا میار چائنہ کی کالج اور یونسٹی میں بہت کم حرچے پر مل جاتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ جو شاید ہی کوئی اور ملک اس کا مقابلہ کر سکے تو آپ خود سوچیں کہ چائنہ کا تعلیمی میار کتنا بڑا ہے اور یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے کتنا مضبط ثابت ہو سکتا ہے میں نے تو ان سارے امور میں صرف اور صرف تعلیم کی بات کی حالانکہ ان چار روزہ دور میں بہت سارے معاملات پر بات چھیت ہوئی جیسے پاکستان میں انڈسٹریلیزیشن کو ڈیویلپ کرنا سی پیک میں تیرہ بلین ڈالر مزید انویسٹ کرنا جو پاکستانی نوجوانوں کے روزگار میں اضافہ کرے گا تو جو لوگ تنقید کر رہے تھے چاہے آپ پوزیشن پارٹیز ہو کچھ اینکر وغیرہ ہو تو آئی تنک اس کو چھائیے کہ امران ہان کے چائنہ کے دورے کے بارے میں سٹڈی کریں اور سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو کیونکہ وہ ہمیشہ تھے پاکستان اور چائنہ کے ریلیشن کے حلاف ہیں دوسری حبر یہ کہ چائنہ کے اس کامیاب ٹور کے بعد رشیہ کے صدر پوٹن نے امران ہان کو رشیہ آنے کی دعوت دی اور امران ہان اسی مہینے یا فیور وری کے آخر میں رشیہ کا ٹور کرے گا یہ بہت بڑی اور پاکستان کے لیے مضبط حبر ہے کیونکہ پچھلے تئیس سالوں سے پاکستان کے کسی بھی حکومت نے کسی بھی وفت نے رشیہ کا دورہ نہیں کیا تئیس سال یہ بہت لمبے عرصے بعد پاکستان رشیہ کا دورہ کرے گا اور وہ بھی رشیہ نے امران ہان کو انوائٹ کیا اس سے پہلے اپریل انیس سو اٹھانوے میں نواز شریف نے رشیہ کا دورہ کیا تھا لیکن اس ٹور میں بدقسمتی کے ساتھ رشیہ کے طرف سے پاکستان کو زیادہ گرم جوشی یا کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا ریسپونس جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آیا نواز شریف اس لیے رشیہ گئے تھے کہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے ایٹمی دماکی کیے تھے تو اس وقت مغربی طاقتور ممالک کی طرف سے ایٹمی دماکوں کے حلاف پاکستان پر کافی دبا ہوتا کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کوئی اٹامیک پاور بن جائے تو اس پریشر کو ٹیکل کرنے کے لیے نواز شریف اپنے وفت کے ساتھ رشیہ گیا تاکہ مغربی طاقتور ممالک کو نظر آئے کہ پاکستان کو رشیہ جیسے ملک کے حمایت بھی حاصل ہے لیکن اس وقت رشیہ کی طرف سے کوئی مضبط ریسپونس نہیں ملا اس کی سب سے بڑی وجہ کہ چند ہی سال گزرے تھے کہ سویت انہوں کو جو ہے توڑ دیا گیا تھا اور ٹوٹنے کے بعد وہ اپنے غم میں ڈوبا تھا اور اس وقت پاکستان امریکہ کا ساتھی تھا اور پاکستان نہیں امریکہ کے ساتھ مل کر سویت انہوں کے ٹکڑے کر دیئے تھے اور اس وقت زیاء الحق کا دور تھا تو رشیہ نے اسی وجہ سے کوئی حاصل گرم جوشی نہیں دکھائے اس کے پیچھے ایک حاصل وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت رشیہ کے پاس انڈیا کی صورت میں ایک بڑا اتحادی موجود تھا اور انڈیا کی امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں تھے جو تعلقات ان کے رشیہ کے ساتھ تھیں تو انڈیا کو بھی رشیہ کسی بھی صورت میں نراض نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس دور میں یعنی اپریل انیس سو انینانوے میں نواز شریف روس کے لیے افیشل ٹور پر گئے تھے ان سے پہلے انیس سو بہتر میں ظلفکار علی بٹو صاحب نے رشیہ کا دورہ کیا جو ایک کمیاب ٹور تھا انیس سو اٹھتر اور اٹھاسی کے بیچ ظلفکار علی بٹو کو پانسی کے بعد زیاء الحق کا دور آیا لیکن زیاء الحق نے مکمل طور پر تعلقات امریکہ کے ساتھ بنا لیے سویت یونین کو توڑ دیا دو ہزار سے دو ہزار ایک کے بیچ پرویز مشرف کے دور میں بھی پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا تو اس لیے رشیہ کے ساتھ ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے تو کافی عرصے بعد عمران حان رشیہ جائیں گے اور بہت ممکن ہے کہ روسی صدر پوٹین بھی یا تو اسی سال یا دو ہزار تیس کے شروعات میں پاکستان آئیں گے یہ ٹور مغربی طاقتور ممالک کے مو پر ایک تماشہ ہے انڈیا کے مو پر ایک تماشہ ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے پاکستان کا شمار ایک طاقتور بلاغ میں ہوگا جو مغربی طاقتور ممالک کے لیے ایک دراؤن احاب ہوگا تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاغ میں کچھ نئے معلومات اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے میرے چینل کبھی شکریہ اللہ حافظ